یہ ایکسٹرنل سٹیمولس ہے یہ آپ کا ریسپونس ہے ایسی قصہ آتا ہے نا میں نے آپ کو اچھا سلوک کیا آپ نے کہا یہ جوید صحبت اچھے ہیں ہم بالپور گئے تھے پڑا اچھا کیا اور یہاں آکے میں نے آپ کے ساتھ ایک روڈ بیہیو کیا تو آپ نے کہا فضول آدمی ہے بالکل سارا دنیاں سے باتیں کرنے جو گئی ہے کچھ بھی نہیں ہم گئے ہمیں جا کے دیکھ کیا ہیں کچھ بھی نہیں یہ ایک ریسپونس ہے نا یعنی ایکسٹرنل کے گرد ریسپونس ہوگا آپ کو میں ایک بات بتاؤں یہ ریسپونس اور ایکسٹرنل سٹیمولس کا جو ریاکشن ہے نا ایکشن اور ریاکشن یہ اینیمل انسٹنکٹ ہے کبھی آپ بلی کے دم پر پیر رکھ کے دیکھیں یا اس کی دم کے اوپر ہاتھ لگا کے دیکھیں تو اگر آپ یہ ہم یہ کہیں کہ اس نے مجھ سے اچھا سلوک کیا میں نے اسے اچھا سلوک کیا میں نے اس کو پیار کیا اس نے مجھے گالی دی میں نے اسے گالی دی تو معاف کیجئے گا ہمارا انٹلیکٹ اور ایموشن بلی سے زیادہ نہیں ہے انسان کو جو اللہ تعالی نے ایک زبردست پاور دی ہے وہ یہ والی پاور دی ہے کہ ایکشن اور ریاکشن کے درمیان میں ایک اور گراری ہے جو اس کو سلو بھی کر سکتی ہے اور اس کو فاسٹ بھی کر سکتی ہے تو میں انگلیش کا کوئی لفظ ڈھونڈ رہا تھا لیکن مجھے نہیں ملا اردو کا بڑا اچھا لفظ ملا اختیار میں نے آپ کے ساتھ کچھ سلوک کیا آپ کے ریاکشن کے اور میری اس ایکشن کے درمیان میں ایک اختیار کا لمحہ ہے آپ کے پاس آپ نے اپنے اس اختیار کو استعمال کر رہے ہیں اس لیے جو ٹرم ایکشن اور ریاکشن ہے نا ہم کہتے ہیں غصہ مجھے کسی بات کی ریاکشن پر آیا ہے یعنی یہ ایکشن ہوا ہے اور مجھے ریاکشن ہوا ہے تو آپ ریاکشن کو ایک اور لفظ سے تبدیل کر دیں ریاکشن میں اگر آپ اپنا اختیار ڈال دیں تو جو لفظ بنیں گا وہ ہے ریسپونس ریسپونس ہے تو اسی کے نتیجے میں مگر اس میں آپ کا اپنا اختیار بھی شامل ہے وہ اختیار آپ سوچ سمجھ کے استعمال کرتے ہیں آپ نے ایک لفظ سناؤ گا ریسپونسیبل یہ لفظ اصل میں کیا ہے ریسپونس ڈیش ایبل اپرسن ہو ایبل تو ریسپونس اپرسن ہو ایبلیٹی تو ریسپونس رییکٹ نہیں ریسپونس اب میں نے آپ سے اچھا سلوک کیا آپ نے بھی اچھا سلوک کیا میں نے برا سلوک کیا آپ نے بھی برا سلوک کیا یہ تو ایکشن ری ایکشن ہے یہ تو انیمل انسٹرنکٹ ہے ہیومن فلیور اس کے اندر تب آئے گا جب آپ بیچ میں اختیار کی گراری ڈال دیں گے لہذا آئندہ جب بھی آپ کو لگے کہ اب آپ کو رییکٹ کرنا ہے تو آپ نے اس کے اندر اپنا اختیار استعمال کر کے اور یہ اختیار ہم استعمال کرتے بھی ہیں یہ ہم کرتے بھی ہیں اختیار انتخاب کی طاقت آپ کہہ سکتے ہیں بلکل صحیح ہم یہ اختیار کرتے بھی ہیں آپ دیکھیں نا بوس کے سامنے کیسے رسپونس کرتے ہیں اور بیوی کے سامنے کیسے رسپونس کرتے ہیں اکثر خواتین ٹاکسا مجھے بڑا غصہ آتا ہے کیا کرتی ہوں بچوں کو مارتی ہوں بچے کی عمر کتنی ہے دو سال تو آپ اپنا ہم اختیار استعمال کرتے ہیں اب یہ تھپڑ ساس کو نہیں مارا تھا جب ساس نے کچھ کہا تھا بچے کو مار دیا تھا تو کیوں تو آپ نے اختیار استعمال تو کیا نا انکانشیسلی اپنا اختیار تو استعمال کیا نا اسی کو کانشیسلی اپنے اختیار کو استعمال کرنا ہے اختیار کو یہ دیکھنا فرض کریں انہوں نے میں نے ان سے ساتھ کو بتتمیز کی کچھ ایسا کیا انہوں نے تھوڑی دیر اپنا اختیار استعمال کرے کہا کہ انہوں نے میرے مو پر تھپڑ مار دیا یہ نہیں ریاکشن یہ رسپونس انہوں نے سوچا تھا کہ میں نے یہ کرنا ہے اور اس کا یہ پرپس تھا مثال کے طور پر ایکسٹریم مثال دے رہا ہوں یا انہوں نے ایک دم جو میں نے اس کو کچھ کہا ان کو تو انہوں نے کہا کہ سر میں تو آپ سے بہت پیار کرتا ہوں میں تو آپ کو بہت چھوٹے بڑے والد کی طرح یا بڑے بھائی کی طرح دیکھتا ہوں میں تو پیر مل سے آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں تو مجھے نہیں سمجھ آیا کہ آپ نے مجھے کیوں میں سمجھنا چاہتا ہوں آپ اتنے اچھے آدمی ہیں یقیناً کوئی ایسے مجھ سے بری بات ہوئی ہوگی پلیز مجھے بتائیں تو صحیح کیا بری بات اب مجھے بتائیں میرا اس پورے دو سیچویشن دیکھ لیں کہ میں نے ان کو بری بات کی انہوں نے مجھے تھپڑ مارا میں نے ان سے یہ بری بات کی انہوں نے آگے سے مجھے یہ گفتگو کی پورے محول پر دونوں میں کیا فرق ہوگا تو ایکشن تو وہی کا وہی ہے ایکشن تو میری بری بات ہی تھی لیکن جو حالات پیدا ہوئے ہیں وہ حالات آپ کی رسپونس کی وجہ سے پیدا ہوئے اور وہ آپ نے اپنا اختیار استعمال کیا اور اختیار کے لیے آپ کو اپنی انٹلیکٹ کے ذریعے کانشنس کے ذریعے اپنی اپنے ایموشنز کے ذریعے کانشنس کی ممبری کو یوز کیا ان سب کو کر کے آپ نے کہا یہ میں کہوں تو زیادہ بہتر ہے اور اور اگر فرض کرے شروع شروع میں آپ محنت کر کے کریں گی لیکن ابھی میں آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ جب آپ اس کو ریپیٹیڈلی کرتی جائیں گی دیکھیں یہاں جو کچھ ہوا نا کانشنس کے اوپر یعنی یہاں سے کچھ ہوا یہاں سے آیا یہاں سے آیا کہ بھی میں نے وہ دینی ہے میں نے بھی آگے سے کرنا ہے لیکن آپ نے اپنا کانشنس یوز کر کے اس میں ایکٹ اپنا چینج کر دیا اور میری آپ کے ساتھ بتمیزی کرنے کے رسپونس میں آپ نے آگے سے اس کو بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کیا اب آپ کو پتہ ہے یہ جو تھوڑی دیر کے بعد ابھی دوپہر تھی یہ بھی شام ہو جائے گی نا تو یہ دوپہر والی ممبری اندر چلی جائے گی اور جب یہ اندر جائے گی تو اب یہ ایک پوزیٹیو ممبری کے طور پر اندر چلی جائے گی اگلی دفعہ پھر آپ نے کانشنس لیول کر کے کیا تو ایسی کیا تو کچھ عرصے کے بعد وہاں وہ جو غصے والی ممبری آنی تھی وہ ریکلیس ہو جائے گی اس سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اصل میں ہم نے برا جو بیہیو کیا تھا وہ آپ تھوڑی دیر کے لیے نہ باہر کے بندے کو بھول جائیں اس میں جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم جب برا رسپانس کر رہے ہوتے ہیں یعنی اپنے اختیار کے تو یہ ہمارا پلوٹڈ ہوا ہوتا ہے یہاں سے جو ہمیں انگریڈینٹ آ رہی ہوتی ہے یہاں سے جو میں سٹیملوس آ رہا ہوتا ہے وہ آ کے اس کو بڑھا دیتا ہے اب جب آپ نے پوچھا رہا ہم وہ پانچ پرسنٹ کی ونڈو کیا ہے وہ یہ پانچ پرسنٹ کی ونڈو ہے جب یا تو ہم اس کے اندر جا کے چینج کر دیں اس کو اس کو وی کن ڈو ویڈ میڈیٹیشن لوگوں نے کیا ہے یا یہ ہے کہ ہم یہاں سے ایک نئی میمری کریئٹ کریں ایک میمری کریئٹ ہوگی نا آپ نے دیکھو ہمارے زماغ میں ایک میمری تھی کہ اببا جی جب گھر آئے تھے تو انہوں نے امی کو دو تھپڑ مارے تھے وہ ایک سال کی عمر میں آپ کی میمری کریئٹ ہوئی ہوئی ہے اور آپ کی امی نے نا مثال دے رہا ہوں انہوں نے برطن توڑ کے نا تو اپنا توکری اٹھا کے گھر سے باہر چلی گئی تھی پھر بڑے لوگوں نے صلاح کرائی تھی تو یہ آپ جب ایک سال کے تھے یا دو سال کے تھے اب وہ آپ کی ایک بیڈ میمری رییکٹ کرنے کی مہاں موجود ہے ہو سکتا ہے اسی طرح کی سیمیلر سیچوئیشن آئے تو وہ میمری اٹھ کے یہاں آئے اس کی بنیاد پر آپ نے آپ پروفیسر ہے تو اپنے ریجسٹرار کو آپ نے تھپڑی سی بنیاد پر مارا ہے کیونکہ آپ کی وہ میمری نے اس کو سپورٹ کیا لیکن یہاں آپ نے اپنے اختیار کو استعمال کر کے اس کو ویسے ایگزیکیوٹ نہیں کیا اب یہ وقت گزرے گا تو اٹھ سنکس بیک اور ایک دفعہ تو شاید اس پرانی والی کو نہ حیلا سکے پھر کیا پھر تین دفعہ کیا دس دفعہ پانچ سات دفعہ کرنے کے بعد یہ پرامری میمری کو کر دے گی اور اب یہ میمری بن جائے گی اب نیکس ٹائم جب آپ کے وہ حالات آئیں گے تو آپ کا آٹومیٹک اختیار استعمال ہو جائے گا کیونکہ اب آپ کی نا کیونکہ پہلے اندر گانا بجرا تھا لطا مگیشت کر کا تو جب بھی آتا تھا لطا مگیشت کر گانا بجتا تھا آپ نے اس کو رفی کے گانا سے ریپلیس کر دیا شروع شروع میں زبرستی کچھ عرصے کے بعد وہ پرانی میمری ہٹ جائے گی وہ بجے گا ہی رفی کا گانا وہ بجے گا ہی رفی اور آپ لوگ کہیں گے یار یہ تو چینج ہو گیا اور آپ کو پتا بھی نہیں لگا آپ کہیں گے یار میں تو نہیں چینج ہوا آپ کو پتا بھی نہیں لگے گا کہ آپ چینج ہو گئے وہ آپ کا اختیار اس کو اس کو میں ایسے سمجھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ سیمولیسی ہے رسپانس this is that animal action but you create تھوڑا سا آپ نے بیچ میں اپنا کہا کہ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ میں سوچوں اچھا اس کی ایک ہمارے دوست نے بڑی زبرست ترکیب نکالی تھی جب میں نے یہ ورکشاپ ایک اور جگہ کرائی اس نے مجھے گائیڈ کیا اس نے کہا سر اگلی ورکشاپ میں اپنے دوستوں کو یہ بتائیے گا کہتا ہے میں نا ایک کاغذ پر میں نے لکھ لیا ہے ذرا مجھے سوچنے دو اور میں صرف اتنا یاد رکھتا ہوں کہ وہ کاغذ نکال لیتا ہوں تو اب آپ نے کچھ کیا میرے ساتھ ذرا مجھے سوچنے دو ایک دم وہ نائن سیکنڈ والی بات جو آپ نے ابھی کی ہے مگر اس کو کانشیسلی یاد رکھنا پڑے گا تو آپ بھی ایک فکرہ ذہن میں رکھ لیں کہ جن جن سرکمسٹانسز میں آپ کو غصہ آتا ہے آپ اپنے آپ کو یہ کہیں جعبید اقبال ذرا مجھے سوچنے دو مدسر ذرا مجھے سوچنے دو کرن ذرا افتخار مجھے ذرا سوچنے دو عائشہ مجھے ذرا سوچنے دو عبداللہ مجھے ذرا سوچنے دو اپنے تاریک مجھے ذرا سوچنے دو تو اپنے آپ کو آپ کہیں مجھے سوچنے دو تو اب آپ یوں کریں گے نا تو کچھ عرصے بعد یہ رسپانس ایسے ہو جائے گا یہ اور بڑا ہو جائے گا 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 بڑا ہو جائے گا نا جب بار بار سٹیمولز سے آپ نے اس کو پوزیٹیو کر دیا ہے تو وہ سٹیمولوس آپ کو سٹیمولوس لگے گئے ہی نہیں کہ آپ کا اختیار اتنا بڑا ہو گیا سارے لوگ کہیں گے شمس النساء صدفہ ان کی بہن کا نام شمس النساء ہے وہ بھی کہاں نہ کرو دونوں میری بیٹیاں ہیں یہ دونوں ماری سٹوڈنٹس ہیں تو وہ کہیں گے بھئی صدفن نساء جیسا تو اللہ کرے اس جیسی تو سب کی ٹیچر ہو ویسی تو سب کی میڈم ہو بچے کہیں گے میری ماما جیسی دنیا کی ساری ماما ہے کیوں بھلا کہ سٹیمولوس بھی غائب ہو جائے گا رسپونس بھی غائب ہو جائے گا صرف صدفن نساء کا اختیار رہ جائے گا اور اگر آپ پوئٹری سے شرف رکھتے ہیں تو ایک شیر ہے پڑا پرانا کہ خبر تہیر عشق سن نہ جنو رہا نہ پری رہی نہ تو میں رہا نہ تو تو رہا جو رہی سو بے خبری رہی نہ پریمی رہا نہ پریسی رہی صرف پریم رہا نہ عاشق رہا نہ مشوق رہا صرف عشق رہا جو کہ ultimate aim ہے تو ultimately ہم اپنے آپ کو بیچ میں سے ہم نے نکال دیا اور it is doable اور scientifically آپ کو میں نے اس مثال سے بتایا ہے اس کا ایک subjective طریقہ بھی ہے وہ ہے meditation یکسوئی کے ساتھ آپ بیٹھ جائیں اور بیٹھ کے اپنے جائزہ لے کے اندر سے اپنے آپ کو craft کر دیں مگر وہ بغیر استاد کے نہیں ہوتا اور اس کے لئے بہت محنت کرنی پڑتی ہے مگر ہم جیسے لوگوں کے لئے یہ آسان طریقہ ہے کہ آپ کا ایکٹ تو آپ کے اختیار میں ہے نا آپ اپنے ایکٹ کو جب change کرتے جاتے ہیں یعنی حالات ایسے تھے کہ مجھے تھپڑ مارنا تھا اور میں normal مار بھی دیتا ہوں لیکن میں نہیں مارتا کوئی نہیں یار ریجسٹر آ رہا ہے آج نہیں سمجھا کل سمجھ جائے گا کوئی بات تھپڑ مار دیا چھوڑ کے چلا جائے گا یہ اگر یہی رہا نوکری بچاری کے یہاں کم از کم صدر تو جائے گا ہے تو بتمیز لیکن صدر جائے گا کوئی نہیں میں کوشش کرتا ہوں ایک دفعہ کیا دو دفعہ کیا تین دفعہ کیا اب جب یہ memory continuous آپ کے وہاں جاتی جائے گی it will replace your bad habit اور یہ آپ کی ساری habit کی طرح آپ صبح فجر کے بعد سو جاتے ہیں مجھے یہ بری عادت ہے اب ٹھیک کرنے کی میں بہت کوئی ریٹائر ہونے کے بعد پڑ گئی ہے اب میں بھی لیکن ورک کر رہا ہوں اب وہ ایک پیٹرن بن گیا ہے اب صبح نواز پڑی کام کوئی نہیں ہے سو گیا اس سے بڑا نقصان ہو رہا ہے پہلے جب میں تھا تو میں سارا کام ہی فجر کے بعد کرتا تھا تو اب یہ کہا کہ اب بیگم کو کہہ دو کہ بھئی میرے اوپر تھنڈا پانی بھال دینا الارم دو لگا دو ایک دوست کو کہہ دیا ابھی جوگر پہن کے آ جانا مجھے ہر صورت جگہ دینا یعنی اپنے اوپر زبردستی کر کے آپ ایک دفعہ جانا شروع کر دیں ایک دفعہ دو دفعہ تیس کچھ عرصے بعد ہی آپ کی حیبٹ بن جائے گی تو پہلی بات جس سے ہم اپنے غصے کی capacity کو بڑھا سکتے ہیں وہ ہیں utilizing utilizing اپنے اختیار کے لمحے کی utilization کہ یاد رکھئے کہ ہمارے پاس ایک اختیار ہے اور اس اختیار کو ہم نے استعمال کرنا ہے